یہ ہوتے ہیں ماجون ماجون جہاں طاقت کے چیز بھائی یہ دیسی کی ہے اوریجنل اور میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں تل کا حلوہ تل کا حلوہ جہاں لسی ہوتی ہے ملیر کین میں لسی کے بغیر افتاد نہیں کرتے لوگ شہد چھتے کے ساتھ آپ کو دکھانے جا رہا ہو سب واہ یار بھائی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر چھتہ موجود ہے شیتوت شیتوت ہے واہ یار اوریجنل گائے کا اصلی مکھن جی ہاں بھائی لسن کا اچار بھی موجود ہے یہاں پہ اور یہ سرکے کے اندر موجود ہے یہ کیا ہے کوکیمبر پیکل اچھا یہ انرجی درنگ ہوتے ہیں سر یہ مونس تر ہے اور یہ علیکوزہ ہے سلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ٹھیک ٹھیک ویورز ایرانی پروڈکٹ کی آپ کو پتا ہے آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لیے میں ہول سر کی مارکٹ میں لے کے آتا رہتا ہوں آج میں آپ کو ریٹیل مارکٹ کا بھی ویزٹ کرا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں علاسف میں موجود ہوں اس وقت اور علاسف میں کافی اچھی شاپس ہے یہ شاپ ہے یہ ایرانی پروڈکٹ کی حوالے سے ریٹیل شاپ ہے بھائی تو ان کا ہول سر سے آپ کمپیریجن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہول سر میں اور ریٹیل میں پرائز میں بہت پرک ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ بھائی موجود ہوں گے وہ ہمیں کمپیٹ ڈیٹیل بتائیں گے اور پروڈکٹ کی حوالے سے کیا پرائز ملولا ریٹیل میں وہ بھی بتائیں گے کافی ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس یہاں پہ کیا کیا موجود ہے سلام علیکم بھائی وعلیکم سلام کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہم دلالہ سر یہ بتائیں اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں کہاں ہے آپ کی شاپ یہ اللہ سر اسکوائر اللہ سر اسکوائر میں اور آپ کا نام کیا ہے سر بشیر احمد بشیر تو بشیر بھائی کتنے بجے کھل جاتی آپ کی شاپ ہمارے شاپ صبح سات بجے سے کل دے اور رات کو تین بجے تک رات کو تین بجے تک کھلی رہتی ہے جی ہاں واہ یا زبردست تو یہ آپ کے بعد جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئیں یہ ساری ریٹیل میں ہے نا جی ہاں ریٹیل پرائز ہے کتنا فرق ہوتا ہے ہول سیل میں اور ریٹیل میں زیادہ پچاس رو بھی زیادہ فرق نہیں ہے اچھا جی ہاں تو مجھے ذرا بتائیں کیا کیا پروڈک آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ چیزیں رکھی ہیں کافی ساری ہمارا پاس یہ مربع ہے رانی اچھا چھوٹا والا ٹھیک ہے اور یہ بڑا پڑا ہوا ہے یہ مجھے ریٹ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ یہ دیڑھ سو روپے کے ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا والا تین سو پچاس روپے ہے تین سو پچاس روپے ہے اور یہ رانیاتے دہی کے طرح کٹا ہوتے ہیں سپیگٹی میں ڈالتے ہیں دہی کی طرح ہوتا ہے کٹا یہ کتنا ہوتا ہے کتنے ایک سو اسی گرام ہے دو سو گرام دو سو گرام ہے اور یہ کتنے گئے ایک سو اسی روپے ہے اچھا یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ فیش ایک بستے سے کھانا ہے ملک گارے پھرائی کر لیں اس کا مسالہ سالہ سب لگا ہوا ہے یہ کیا ٹونہ ٹونہ فیش ہوئی ہے جی ہاں اچھا اور یہ چیز اور دکھانے جانا ہے یہ ہوتے ہیں ماجون ماجون جی ہاں طاقت کے چیز ترکی کی واہر ترکی کا ہے جی ہاں زبردست اس کو پس ایسی کھاتے ہیں ایسی کھاتے ہیں چمچے سے ہاں صبح نحار میں صبح نحار میں صبح نحار میں طاقت آجائی آپ کے انر کتنے گئی ہے یہ انیس سو روپے کا ہے انیس سو روپے کا ہے اس کا نحاری چیز نظر آرہی ہے میرے کو جی ہاں سب چیز نظر آرہی ہے زبردست ہو گیا بھائی تو بھائی یہ خامہ بھی موجود ہے آپ کے باس خامہ کتنے گئے یہاں ایرانی خامہ اسی روپے کا اسی روپے کا ہے جی زبردست ہو گیا اور یہ ایرانی کرین چیز ہو گیا آچھا چیز ہے یہ جی ہاں یہ کتنے کا مل رہا ہے یہ 200 روپے کے حصر اور یہ 400 روپے کا ہے یہ بڑا والا کا ہے اور یہ بھی 200 روپے کا ہے جی ہاں آچھا چھوٹا والا پیس بھی ہوتی ہے چھوٹا بھی موجود ہے بھائی چھوٹا بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کتنے کا مہتا ہے یہ ایک 60 روپے کا ہے 60 روپے کا جی ہاں یہ ریٹ بیٹ کچھ بڑھ گیا ہے کیا ہے رانی سامان پر جی ہاں بہت بڑھ گیا ہے ریٹ بجا گیا ہے بس بہت مہنگا ہو گیا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے مہنگا ہو گئی ہے یہاں پہلا جب گی شروع ہوا تھا 1300 روپے آچھا اب چل رہا ہے 1700 روپے آہ کافی مہنگا ہو گیا ہے اور ایک چیز اور دکھانے جارہا ہے دیسی گی اور اریجنال گائے کا آچھا جی ہاں اریجنال ہے یہ اریجنال دیسی گی بھائی یہ دیسی گی ہے اور میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں خوشبو بھی دیکھتا ہوں اس کی خوشبو تو بڑی زبردست ہے اس کی یہاں اریجنال گائے کے توہے ہیں آچھا کتنے گائے ہیں اور کتنا ہوگا اس کے اندر 1500 روپے کلو ہے ایک کلو ہے ایک کلو ہے 1500 روپے کلو ہے زبردست ہو گیا بھائی یہ سب چائے بھی رکھی ہوئے سب چائے کا کتنے گا پیکٹ 400 روپے ایک پاؤ ہے 1500 روپے کلو ہے اس کا یہ لائچی والا خود اس میں لائچی ہے لائچی ہے اس کے اندر اور یہ کلاو بھی ہے کلو بھی ہے کلو بھی کیا حساب ملے گی 200 روپے پاؤ ہے 200 روپے پاؤ ہے بھائی یہ دیکھ لائیں زبردست ہو گیا اور یہ کیا چیز رکھی ہوئے سر یہ دوگلی ٹوفی ایرانی ہے گز کے لاتے اس کو آچھا یہ کتنے گا پیکٹ یہ 350 کے ہے سر اور وہ 550 کے ہے وہ آگے والا 550 کے ہے اور یہ ٹوفیاں رکھی ہوئے یہ چوکلیٹ ایرانی ہے چوکلیٹ ہے جس طرح ببل جیسے ہے یہ آچھا کھاتے رہو ختم نہیں ہوتا ہے ختم نہیں ہوگا جی ہاں وہاں کتنے گا یہ پیکٹ یہ 300 روپے سر اور کتنے ہوں گے اس کے اندر اس میں 850 ہے میلے 850 ہے جی ہاں زبردست یار یہ حلوہ رکھ رہا ہے کچھ بادام کا کیا ہے یہ یہ ملتانگ کے حلوہ ہے سر اچھا ملتانگ کے حلوہ ہے یہ ایک کلو ہے سر اور یہ آدھا کلو ہے 350 650 زبردست ہو گیا بھائی چیزیں دوپرشلے سر اور آپ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں سر یہ ہوتا ہے تھل کا حلوہ تھل کا حلوہ جی ہاں اچھا میں چیک کرتا ہوں یہاں مزے گا یار یہاں رہا ہے کابول سے اچھا جی ہاں زبردست یہ بہت تیسٹی اسی ہے جی ہاں بہت کتنے کے پیکٹ یہ ہے یہ 2500 روپے کا ہے 2500 روپے کا ہے زبردست یار بہت مزے گا یار یہ اور یہاں گیا کالا زیتون کالا زیتون آ گیا بھائی اور یہ کالا زیتون کتنے گئے بھائی یہ 700 روپے کا ہے 700 روپے کا ہے کالا زیتون ٹھیک ہو گیا سر یہ ہو گیا سلائس سلائس زیتون یہ کتنے کا ملے گا یہ 550 کا ہے 550 کا ہے اور یہ جو ثابت پڑا ہوئے دانے کے ساتھ یہ 450 کا ہے ٹھیک ہو گیا کچھ ڈسکاونٹ کرتے ہیں نہیں کرتے کر دے ہیں انشاءاللہ ہمارے دیکھنے ہونے آئیں گے تو کوئی ڈسکاونٹ ملے گا آنا آنا کیوں نہیں جبردست ہو گیا بھائی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کے پیچھے رکھی ہوئے ہیں مجھے دوٹا سے دکھائیں یہ جو بھائی لسی ہوتی ہے ملیر کین میں لسی کے بغیر افتاد نہیں کرتے ہیں لوگ اچھا جی ہاں بہت شوق سے پیتے ہیں رمضان آنے والے رمضان آنے والے ہیں ان لوگوں کا بس دل خوش ہو رہا ہے دل خوش ہو رہا ہے لسی آگیا ہے بھائی بھائی یہ کتنے کا ملے گا یہ 0.5 لٹر ہے 0.5 لٹر ہے 0.5 لٹر ہے جی ہاں 0.5 لٹر یہ 170 رپے کا 100 170 170 رپے کا چھوٹی موڑتل جو آتی ہے 50 رپے کا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ارانی اچار mix ارانی اچار mix یہ سرکے کے ساتھ ہے جی ہاں یہ کتنے کا ہے یہ 200 رپے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا تمیٹو پیسٹ تمیٹو پیسٹ آگیا بھائی یہ دیکھ لیں ڈیریکٹ چمچے سے نکال لیں ڈالے اور انجوائے کرے لائف کو کتنے گئے تمیٹو پیسٹ ایک سو اسی روپے سے ایک سو اسی روپے گا ملکہ پاکستانی مارکٹ سے پھر بھی پرائز کام ہے چیزوں کے جی ہاں بہت اچھا یہ کیا دکھا رہے تھا شہد ہے شہد ہے چھتے کے ساتھ آپ کو دکھانے جا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ اسکندر چھتہ موجود ہے یہ اوریجنل کی پیچان ہے جی ہاں اچھا کتنا ہوگا ایک کلو چھتے کے ساتھ اور یہ کتنے کا ملے گا یہ آپ کو ملے گا سترہ سو پچاس سترہ سو پچاس یہ فارم والا تو نہیں ہے نہیں 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 اوریجنل شہد ہے اچھا شہد تو بہت سارا رکھتا ہوا یہاں پر تو آپ اپنی مرضی سے آگے چوائز کر سکتے ہیں یہاں پر ایرانی وہ رانی جوس ہوتا ہے یہاں ہے یہاں ہے رانی جوس دکھائے کیونکہ گرمی آہ رہی ہیں تو اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں یہ ہو گئے رانی جوس یہ بیچ پر شارٹ بھی ہو گیا تھا یہ بیچ پر شارٹ ہو گیا تھا یہاں اب شارٹ ہو گیا تو اب تو مہنگا چلے مہنگا چلے یہاں بہت یہ کتنے کے اندر کی کا ملے گا کتنے سائکے ہوتے ہیں کتنے سائکے ہوتے ہیں فیلیور تو زیادہ آتے ہیں لیکن زیادہ سے پیچ زیادہ چلتا ہے یہ کتنے کا ہے اسی روپے کا اسی روپے کا ہے بھائی دو تو نکال دیئے میں لے کے جاؤں گا یہ اپنے ساتھ بڑے مزیگہ لگتا ہے میرے کو بھی مزیگہ لگتا ہے تو یہاں پر بھائی یہ اختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مسکرہ ساتھ لشابیدین انسا مسکرہ ساتھ لشابیدین انسا مسکرہ ساتھ لشابیدین انسا اور یہ کیا رکھا ہے سر یہ شیتوت شیتوت ہے آیا یہ آدھے کلو کا ایک کلو کا ہے آدھے کلو کا یہ کتنے کا ملے گا دائی سو ایک چیز آپ کو دکھانے ہو جا رہا ہو اصلی دیسی مکھن ووہ اوریجنل گائے کا اصلی مکھن جی ہاں زبردست بھائی کھانے میں ڈالیں انجوائے کریں کتنے کا اثر ہی ہے ہزار روپے کلو ہے سر ہزار روپے کلو ہے جی ہاں اوریجنل گائے کا ہے اوریجنل گائے کا ہے یہ رہے گے آر یہ میں نے مکھن اس طرح سے دیکھا نہیں ہے کبھی فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں اور یہ زبردست قسم کا بھائی بالکل لائیو بھائی جان سب لوگا اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو انشاءاللہ چھے سے بے فکر ہو اچھا دیسی گی اور دیسی مکھن اوریجنل ایک نمبر کا ایک نمبر ملے گا ایک نمبر اوریجنل زبردست ہو گیا آن لائن کرتے ہیں آپ لوگ آن لائن کبھی کبھی کرتے ہیں آچھا خود لاتے پہنچاتے ہیں آچھا تو کیا اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑتی ہے کس طرح آنے ہاں جو لوگ بس یہاں آتے رہتے ہیں کال کر کے آرڈر دیتے ہیں لوکیشن سین کر کے ہم لوگ پہنچاتے ہیں آچھا زیادہ نہیں کرتے کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی کبھی جب لوگ زیادہ چیز مانگتے ہیں تو لے جائیں گے آچھا اگر ایک کلو مکن ہو گیا ایک کلو گی ہو گیا اس میں تو کوئی لے اس میں تو پھر فائدہ نہیں گیا فائدہ نہیں گیا تو کیا نمبر نمبر ہے کوئی آپ کا جی ہاں بتائیے گا سر 03342689524 ٹھیک ہو گیا تو بھائی راستہ اگر پوچھنا ہو تو اس نمبر پر فون کر کے راستہ بھی پوچھ سکتے ہیں جی ہاں زبردست ہو گیا ہے یہ کافی ساری چیزیں اور بھی موجود ہیں توفیا شوفیا رکھی ہوئی ہیں دو سوا یہ توفیا سب ایرانی ہیں سر یہ کتنے کتنے کی ہیں یہ 170 روپے پیکٹ ہے 170 روپے کا پیکٹ ہے یہاں بھائی سب سے زیادہ مزے دے کی چیز جو ہے نا مجھے یہ والی لگی ہے یہ سب سے مزے کی چیز دکھائیے آپ میں نا ایک چیز ہے لسن کا اچار لسن کا اچار بھائی لسن کا اچار بھی موجود ہے یہاں پہ اور یہ سرکے کے اندر موجود ہے سر یہ کتنے کا ہے یہ 400 روپے کا ہے 400 روپے کا ہے جی ہاں ایک اور چیز ہے سر یہ کیا ہے کوکمبر پیکل اچھا کیرے کا اچار کوکمبر کا بھی اچار آ گیا جی ہاں وہاں نہیں نہیں چیزیں دکھا رہے آپ مجھے جی ہاں وہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ بڑا والا ہے واہ میں آپ کو یہ چھوٹا والا رکھ دوں یہاں پہ تھوڑی سی جگہ یہ دیکھیں یہ چھوٹا والا ہے بھائی اور بڑا والا دکھائیں یہ بڑا والا ہے بھائی سر یہ بڑا والا کتنے کا ہے 500 بچاس صرف جی اور چھوٹا والا 350 واہ سر یہ کیا چیز رکھئے بچوں کے لئے یہ چکو رول ہے جس کے اندر رول ہوتے بیچ میں چوکلیت بڑا ہوتے اچھا یہ کتنے کا مل رہا ہے یہ بچوں کے لئے بڑی زبردست چیزیں ہیں ایک سونا پہ روپے ایک سونا پہ روپے کا ہے ایک سونا پہ روپے کا ہے صحیح ہے اس کو فریج فریج پہ رکھنے کی ضرورت کو نہیں ہے نہیں کوئی ڈیریک ایسی زبردست ہو گیا ہے یہ انرجی درنگ ہوتے ہیں یہ مونسٹر ہے اور یہ الیک ہوزا ہے اچھا جس میں بہت ڈیوز ہو رہا ہے اچھا یہ انرجی آجاتی ہے بہت جسم کے اندر کرن لگتا ہے ہاں یہ کمر کے لئے طاقت ہے اس کا کمر کے لئے طاقت ہے صحیح ہے اور یہ جو لوگ ہیں بہت شوق سے پیتے ہیں اچھا انرجی ہے کتنے کا کہہ نہیں ہے یہ ڈائیسو روپے کا ہے اور یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے صحیح ہو گیا اگر زیادہ لینا چاہیں کوئی سامان تو مل جائے گا آپ کے باس سے جی ہاں مل جائے گا مل جائے گا موجود ہیں تھوڑا سا لینٹ لمبی ہو جائے گی چیز ویڈیو کی تو ایک آور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں یہاں کا اور یہ بھی شید ہو گیا سر اوریجنل گلاب کا ہے اوریجنل گلاب کا گلاب کا شید ہے ایرانی جی ہاں صحیح ہے اور یہ بھی ہے یہ دیکھیں یار یہ کس چیز کا ہے یہ بھی گلاب کا ہے یہ بھی گلاب کا ہے اچھا کونسا ہے یہ والا یہ والا دونوں اچھے سر یہ بارہ سو روپے کا کلو ہے اور یہ کلو سے زیادہ ہے چودہ سو روپے اچھا یہ کلو سے زیادہ ہے بھائی یہ چودہ سو روپے کا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ بارہ سو روپے کا ہے ایک کلو پورا ہے ایک کلو ہے پورا ایک کلو ہے پورا زبدست سر تو شہد بہت اچھی کونٹیٹی میں رکھا ہوا یہاں پہ چلے سر پھر اجازت دیں ہمیں جی ماشاءاللہ سے بہت زبدست قسم کی دکان ہے آپ کی اور انشاءاللہ ہم بھی شاپنگ کریں گے یہاں سے انشاءاللہ ایک دفعہ ایٹرز دوبارہ سمجھا دیں ہمارے ویورز کو اجراز اللہ صرف اسکو ہے سراب گوٹ کراچی سراب گوٹ کراچی اور نمبر کیا بتایا تھا آپ نے 03342689524 اتوار والے دن کھلتی ہے دکان جمعے کو بھی کھلتی ہے جی ہاں بند نہیں ہے بند نہیں ہے کوئی چھٹی نہیں ہے کوئی چھٹی نہیں ہے یہ تو ظلم ہے یار چلے ایک ہی سے دوسرے ہیٹ پر چھٹی کریں گے بس اچھا چلے سر اسلام علیکم اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ تو جی ویورز آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی یقیناً آپ لوگوں کا پسند آئے ہوگی بھائی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے یہ ریٹیل کے حوالے سے لوگ کہہ رہتے ہیں ریٹیل کی بھی ہمیں بتا کے دیں آپ ہونسل کی بناتے رہتے ہیں ریٹیل کی بناتے نہیں ہیں تو ریٹیل کی حوالے سے آپ کو یہ شاپ دکھا دیئے علاصف میں ہے ان کا نمبر اور ایڈریس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تو ڈیریکل آپ ان سے راپتہ کر سکتے ہیں چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیال لکھیں اسلام علیکم